ویس گھر میں نے آپ کو بہت بہت دکھائے ہیں لیکن تین ملے کا کوئی ایسا گھر جس کا فرینڈ الیویشن آپ نے پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھا ہو ایس وال ایس اس گھر کو ڈزین میں بھی رکھا جائے آج جس پروپٹی کے اوپر آپ کو لے کے آئے ہیں ان سیل لیول کی خوبصورت پروپٹی ہے اور بہت ہی ریزنیبل اس گھر کی ڈیمانڈ ہے لہور الک بی ٹون کے اندر اس طرح کا آرٹیٹیکچر بھی مجود ہے آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام علیکم جی الیٹس پریدہ ریال سٹیٹ کے ساتھ میرا نام رانہ علیہ ویس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیروہ آفیس ہوں گے آج آپ کے لیے تھری ملے کا برینڈ نیو ہاؤس لے کے ہیں جس کی لوکیشن الک بی ٹون فیس ٹو لہور ہے الک بی ٹون فیس ٹو مین رائیوین رول ہال لیک سٹیٹی کے بالکل اپوزو سائٹ پہ سوسائٹی آتی ہے خوبصورت ڈیزائن میں یہ تیار کیا تین ملے کا گھر الک بی ٹون کے اندر ہے اور یہ ایک ڈیزینر ہاؤس ہے ایک اور چیز بھی ہو یہ ڈیزینر سپینش شاوس آرٹیٹیکچر کا سارا کا سارا نقشہ تیار کروایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیفٹ سیٹ پہ ہمیں دو آرچڑ ملتی ہیں ٹیرس میں ان ہونے کے لیے جس کو گلاس ورک اور موڈنگ کے ساتھ کور کیا گیا ہے اس کو اوور ڈن کر کے رائٹ سیر پہ ہمیں دو آرچڑ ملتی ہیں سمال جس میں بلیک روکوال کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کو یہاں پہ بھی اوور ڈن نہیں کیا گیا ہے گھر کے پورے فرینڈ کے اوپر ہمیں ایک ٹیرس ملتا ہے بگ سائز میں جس میں آئرن ورک کے ساتھ بلیک اور گولڈن ریلنگ ملتی ہیں ہمیں ایک کلین لک آرٹیٹیکچر کے اندر اس سارے افساد کو مینج کیا گیا ہے اب جلدی سے بڑھتے ہیں اس بیوٹیفل ماسٹر پیس کے اندر اور ابھی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اندر سے کس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے باہر ہمیں بہت ہی خوبصورت گرین بیلٹ ملتا ہے جس میں خوبصورت وال پیپر انسٹرول کیا گیا ہے اور تین آرچڑ ملتی ہے جس میں بلیک روکوال کا استعمال کیا گیا ہے اور وائٹ موڈنگ کا استعمال کیا گیا ہے گھر کے باہر جو ریم پیری ہے اس میں ماسٹر کی ٹیل کا استعمال کیا گیا ہے اور گھر کے باہر ہم بڑی گاڑی آسانی سے پارک کر سکتے ہیں وکٹورین ڈیزائن کے ساتھ ہمیں اس کا گیٹ ملتا ہے ہم اس کے کار پوچ میں آ چکے ہیں چھوٹی گاڑی کا کار پوچ ہے اس میں ہم چھوٹی گاڑی آسانی سے خرید کر سکتے ہیں گراج میں ہمیں پورڈو روم کی آپشن بھی ملتی ہے اور فرسٹور کو ہم گراج سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اندر ٹیویلون سے بھی یوز کر سکتے ہیں ایک پوچن کو سیپرٹ کر کے ہم رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں پورے گراج میں روکوال کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن وقت دیکھ سکتے ہیں اور خوبصورت شینڈلی انسٹرول کیا گیا ہے گر کے بیک پہ اور فرنٹ پہ چار فٹ سپیچ ہو رہی گیا ہے ایل ڈی کے قانون کے حساب سے مین ڈور ڈیزائن دیا گیا ہے گر کے اندر آنے کے لیے جس کو نو فٹ ہائٹ پہ رکھا گیا ہے اسی مین ڈور ڈیزائن کے ساتھ چلتے ہیں گر کے اندر اور اندر سے آپ کو اس کا مکمل وزر کرواتے ہیں ہم گر کے اندر آ چکے ہیں جس کا آپ اس وقت رویو کر رہے ہیں یہ اس کا خوبصورت لیونگ ایریا بنائے گیا ہے جس کا میں آپ کو اس وقت رویو کروا رہا ہوں خوبصورت والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت وکٹورین ڈیزائن کے ساتھ ہمیں سلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے اور خوبصورت شینڈیلی انسٹرول کیا گیا ہے گر کے اندر ہمیں بہت ننی مونی سی ایک میڈیا وال ملتی ہے جس کے اوپر ال نورڈ شیٹ کے استعمال کیا گیا ہے اور اس کی بیک سیئر پہ وڈ ورک کی پیلنگ کے استعمال کیا گیا ہے گر کے اندر آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں دو بے دو کا بیٹ کے اندر ہم آ چکے ہیں خوبصورت پیٹ فول دیکھ سکتے ہیں کوین سائز کا یہ بیٹ روم ہے جس کا آپ اس وقت رویو کر رہے ہیں خوبصورت لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہمیں سلنگ ڈیزائن ورک ملتی ہے جس کو بیٹ فول کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے فلور پر آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں دو بے دو کا اور اس بیٹ روم کے اندر بھی ہمیں ایک پروپر میڈیا وال ملتی ہے جس کے اوپر ال نور شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی کنسیڈ وارڈ روب ہے اس گھر کی جو وارڈ روب ہے اس کو بھی ٹوپ ہائٹ تک کمپلیٹ کیا گیا ہے اور ال نور شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے واشنو میں ہمیں بہت ہی موڈرن ڈیزائن کے ساتھ اس کا میررن اسٹرول ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک میں ہمیں اس کی خوبصورت وینٹی ملتی ہے اس طرح کی خوبصورت وینٹی میں نے دس ملہ کے گرمے میں دیکھی اور ہمیں ایک ٹوٹی مل جاتی ہے جس کے اوپر کافی نقشک لگے میں بہت ہی خوبصورت یہ یونیک سی ٹوٹی ہے اور ساتھ ہی آٹھ فٹ ہائٹ پر ٹائل ورک کا کام ملتا ہے شاور ایڈیا مل جاتا ہے اور ساتھ ہینڈ شاور دیا گیا ہے کموڈ کی اپشن ملتی ہے اور وکٹورین ڈیزائن کے ساتھ ہمیں واشنو کے اندر بھی سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں جلدی سے اس کے خوبصورت کچن کی طرف اکثر میری بہنیں میرے ساتھ گلے کرتی ہیں کہ علی بھئی آپ گھر اتنا پیارا لے کے آتے ہیں لیکن کچن اتنا پیارا نہیں ہوتا لہے میری ان بہنوں کے بھی گلے شکوے دور ہو گئے ہیں ہم ان کے لیے خوبصورت کچن لے کے آ چکے ہیں آپ اس کے کچن کے اندر جو شیٹ استعمال کی گئے ہیں جو ٹائل ورک ہے اور خوبصورت برطن دونے کا جو سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز یونیک استعمال کی ہے بہت ہی خوبصورت وائٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سٹوف انسٹول ملتا ہے اور آف وائٹ ماربل کا کونٹ ٹوپ دیا گیا ہے وڈ انسٹول ملتا ہے اور بہت ہی خوبصورت شینڈیلیر ملتا ہے اور ٹوپ میں ہمیں اس کا ایک سلنگ ڈسائن ورک ملتا ہے فریزر کی سپیس مل جاتی ہے بہت ہی خوبصورت اس کے کچن کو ڈیکور کیا گیا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرسٹ روڑ کی طرف آپ کو اس کے گرانڈ فور کا مکمل ویزر کروا دیا ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یہ گھر جس کسی کے نصیب میں اللہ پاک بائیس رحمت بائیس راحت بائیس عزت بائیس برکت والا اس کے لئے بنائے اور اس گھر کو بد نظر سے بھی بچائے سٹیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے ہم اس کے فرسٹ روڑ پر آ چکے ہیں فرسٹ روڑ پر ہم جیسی آتے ہیں ہمیں خوبصورت کچن ملتا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن رکھ دیکھ سکتے ہیں اور خوبصورت لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے خوبصورت کچن کا ویو دکھا دیتا ہوں امریکن ڈیزائن کے ساتھ اس کا کچن ملتا ہے وائٹ آف وائٹ کونٹر ٹوپ کیا گیا ہے برطن دونے کا سیٹم ملتا ہے اور کچن کے اندر بھی النور شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے ڈبل ٹیرس وینڈو ملتی ہے ٹیرس میں ان ہونے کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیو لونج کے اندر بھی دو بے دو کی ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرسٹ بیٹ روم کی طرف بیٹ کی خوبصورت بیٹ فول دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے میں اس لائٹ کا فین ہو چکا ہوں بہت ہی خوبصورت لائٹس ہے یہ کیونٹ سائز کا یہ بیٹ روم ہے وکٹورین ڈیزائن کے ساتھ ہمیں اس کا سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے فلور پر آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں اور اس بیٹ روم کے اندر بھی ہمیں ایک پروپر میڈیا وال ملتی ہے بیٹ روم کے اندر ایک خوبصورت فاترو بھی بنائے گی ہے جس کو ٹوپ ہائٹ تک کمپلیٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس کا خوبصورت واشروم اٹیچ ملتا ہے جس میں گول بگ سیل بھی میرر دیا گیا ہے اور خوبصورت وینٹی ملتی ہے اس طرح کی جو وینٹی ہیں میں نے دس ملہ کے گھر میں بھی نہیں کبھی دیکھی اور اس اونر نے تین ملہ کے گھر میں اتنی خوبصورت وینٹی انسٹرول کر دی ہیں خوبصورت ٹائل ورک کا کام آٹھ فوٹ ہائٹ پر کیا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اس کا خوبصورت کلر تھیم ہے ان کی ٹائل ورک کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ورک دیکھ سکتے ہیں اور اگزوز فین واشنون کے اندر انسٹرول کیا گیا ہے بیٹروم کے اندر ہمیں ونڈو بھی ملتی ہے گلاس ورک کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف ہم سیکنڈ بیٹروم کے اندر آ چکے ہیں بیٹ کی خوبصورت پیٹ فول دیکھ سکتے ہیں ایک وین سائز کا بیٹروم ہے جس کے اوپر خوبصورت لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ورک دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گولڈن لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے فلور پر آپ کراروائیٹ ٹائل کا استعمال دیکھ سکتے ہیں اور اس بیٹروم کے اندر بھی ہمیں میڈیا وال ملتی ہے تینوں بیٹروم کے اندر ہمیں خوبصورت میڈیا وال ملتی ہے اور یہ جو اس کی وارڈ روب ہے اس کو آپ جب مرضی ریموو کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ فٹ نہیں کیا گیا خوبصورت واشنون دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی خوبصورت آپ وینٹی دیکھ سکتے ہیں اور گھر کے اندر جتنی بھی فٹنگ کی گئی ہے واشنون کے اندر چاہے کچن کے اندر فیصل کی فٹنگ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ٹوٹی ہے اور گھر کے اندر تین جو وینٹی ہیں وہ مقتلف ٹیزائن کے ساتھ ڈیکور کی گئی ہیں آٹھ فٹ ہائٹ پر آپ خوبصورت ٹائل ور کا کام دیکھ سکتے ہیں ویس آپ اس کا بلیک شاور ایریا دیکھ سکتے ہیں بلیک ہینڈ شاور دیا گیا ہے اس ساتھ یہ ہمیں کموڈ کی اپشن ملتی ہے ویس اس کے جو کموڈ کے ساتھ ہینڈ شاور دیا گیا ہے کافی مضبوط یہ اس کا ہینڈ شاور ہے اکثر اونر بلکہ ہنڈر پرسن جو اونر ہوتے ہیں وہ لوگ کوالٹی کا لگا دیتے ہیں تاکہ وہ دو تین یا چار مہینوں بعد وہ خراب ہو جائے لیکن یہ ہینڈ شاور لائف ٹائم تک چلنے والا ہے یہ کم سے کم بھی یہ ہینڈ شاور بیس سے پچیس ہزار پے کا ہینڈ شاور ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے روف ٹوپ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیر میں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور سٹیل کی ریلنگ رکھی گئی ہے ویس اس کے جو پرائز ہیں وہ میں آپ کو چھت پر جا کے ضرور بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمیٹ پر مجھے بتانا ہے اگر آپ کو کیسا لگا ہے مونٹی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور خوبصور سلنگ ریزائن ورگ چھت کے اوپر بھی ماربل کا استعمال کیا گیا ہے پوری چھت کو روکوال کے ساتھ کور کیا گیا ہے اللہ پاک تمام میرے ان بائیوں کو بہنوں کو اپنا گن سی فرمائے جن کے پاس اپنا گن ہی ہے اور اس گر میں برکت رحمت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور جن میرے بہن بائیوں کے پاس اپنا گر ہیں اللہ پاک ان کے گر میں رحمت برکت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ ہزاروں خوشی عطا فرمائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو فرینڈ پر بارڈر بنائے گیا ہے اس کے اوپر خوبصورت لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور خوبصورت پلان اسٹرول کے گئے ہیں سوسائیٹی کے اندر جو پانی کا سسٹم ہے وہ ہمیں سوسائیٹی ہی پروائیڈ کرتی ہے انڈرگرونڈ ہمیں لیکسٹی ملتی ہے اس کی جتنی بھی ویرنگ ہے وہ ہمیں انڈرگرونڈ ہی ملتی ہے اور جیسی وابڈا کی لیٹ جاتی ہے دو سے تین منٹ پر ہمیں سوسائیٹی کا بیکر مل جاتا ہے آپ کو اس گھر کی ڈیمانڈ بتاتے چلیں 150 لیک اس گھر کی ڈیمانڈ ہے 150 لیک اس گھر کی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ ٹوکن پر مزید کمی پیشی کی جائے گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا میرے چینلن کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی زیادہ سے زیادہ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ